نمشکار میرا نام بینا ہے اور آپ نے انجیا ٹاپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں کل ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ اس طرح کورونا کے کیسز بیہار میں لگتار بڑھ رہے ہیں ایسے میں آئی ایم اے جو کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں گئے سولہ ڈاکٹروں کا ریپورٹ جو ہے وہ پوزیٹیب آیا تھا ایسے میں آپ کو بتا دے کہ اب جو ہے ایک بار پھر بیہار میں کورونا بسپورٹ ہوا ہے پتنا میں ہوا ہے اور ایم سی ایچ کے چوراسی ڈاکٹروں کا ریپورٹ جو ہے وہ پوزیٹیب آیا ہے آپ کو بتا دے کہ لگتار پورے دیس میں جو ہے کورونا کےسز ایک بار پھر سے ایکٹیب ہو چکے ہیں کئی دنوں سے جو ہے اس طرح کے کیسز کم آنے شروع ہوئے تھے ایسے میں ایک بار پھر جس طرح سے تھنڈ بڑھ رہی ہے اسی دوران آپ کو بتا دے کہ لگتار جو ہے کورونا کےسز میں بھی ایک لمبا جو ہے لمبی سنکھائیں دیکھی جارہی ایکٹیب کیسز کی چلی آپ کو بتاتے ہیں کیا کچھ پورا معاملہ ہے پٹنا کے ایم سی ایچ میں چوراسی ڈاکٹروں کی ریپورٹ پوزیٹیب آنے سے ہڑکم مجھ گیا ہے ایم سی ایچ سے 195 لوگوں کا سیمپل لیا گیا تھا اب یہاں علاج کر آ رہا ہے مریضوں میں کورونا چین بننے کی سمبھاؤنا لگ رہی ہے کئی میڈیکل سٹاپ بھی چیک اپ میں آ سکتے ہیں کیونکہ جن ڈاکٹروں کی ریپورٹ پوزیٹیب آئی ہے وہ ڈیوٹی پر تھے میڈیکل سٹاپ کے ساتھ ساتھ مریضوں کے بھی سمپرک میں تھے تو ایسے میں اب اگر سیمپل لیا گیا تو لمبا چین سامنے نکل کر آ سکتا ہے آپ کو بتا دے کہ روی بار کو 352 ایکٹیو کیس سامنے آئے تھے جی ہاں یہ روی بار کی بات کرے تو 352 نئے ماملے سامنے آئے تھے سب سے کدھی پٹنا میں 142 ماملے آئے جبکہ گیا میں 110 نئے ماملے آئے تھے وہیں مونگیر اور جہاناباد میں 13 نئے کیس سامنے آئے تھے بیہار میں ایکٹیو ماملوں کی سنکھیا ہزار کے پار ہو چکی ہے روی بار کو 302 نئے ماملے آنے کے بعد ایکٹیو ماملے بڑھ کر 1074 ہو گئے ہیں ریکاوری ریٹ کی درب گھٹ کر 58.9 ہو گیا ہے کرونا کی رفتار کا یہ حال تب ہے جب جانچ ایک لاکھ سے بھی کم ہوئی ہے 24 گھنٹے میں 95875 لوگوں کی جانچ کی گئی ہے سنکرمنٹ کے بڑھتے خطرے کو لے کر بیہار سرکار نے الٹ بھی جاری کیا ہے حالانکہ آپ کو بتا دیں کہ لاگتار اس طرح کے نردش سرکار کی اور سے جاری کیے جا رہے ہیں کہ الگ الگ جو ہے ٹی میں گھٹیت کی جائے ڈاکٹروں کی اور وہ لاگتار نظر رکھے جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں کیونکہ اگر ہم بات کریں بیہار میں کرونا کے ماملے کی تو سب سے پہلے اگر بات کریں تو بیہار میں آنے والوں کی باہر سے آنے والوں کی سنکھیا سب سے زیادہ ہے ایسے میں سب سے زیادہ خطرہ کرونا کیسز کو لے کر یہی سے اتپن ہوتی ہے اور کئی ایسے ماملے بھی سامنے آئے ہیں اگر ہم اومکرون کے مریج کی بات کریں تو وہ دلی اپنے بھائی کو لانے گئے تھے اور اس کے بعد حالانکہ اب وہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد ان میں اومکرون کے ویرینٹ پائے گئے تھے آپ کو بتا دے کہ راج میں ایک ہی دین میں کرونا کے نئے ماملوں میں ستہتر پرتیشت بردھی ہوئی ہے آئی جی ایم اس کے چار ایمس کے دو ای ایس آئی اسپتال بھیٹا کی ایک مہلہ ڈاکٹر اور پی ایم سی ایچ ایک ڈاکٹر کی پتنی کی ریپورٹ آپ کو بتا دے کہ روی وار کو پوزیٹیو آئی تھی ایم سی ایچ کی ایم ایجنسی میں سولہ ڈاکٹروں کی ریپورٹ پوزیٹیو آئی تھی ایسے میں جب سوم وار کو آپ کو بتا دے کہ آج کے اگر ڈاٹا کی بات کریں تو اب جو ہے چوراسی ڈاکٹر جو کی ایم سی ایچ کے ہیں ان کی ریپورٹ پوزیٹیو آئی ہے ایسے میں سترک رہنے کی ضرورت ہے سافدان رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم نے پہلے اور دوسرے فیز کو دیکھا ہے کہ کس طرح تراصدی آئی تھی کورونا لہر سے اور اب کیونکہ ہم بھی جو ہے سترک نہیں رہ رہے سافدان نہیں رہ رہے لاپروہی برت رہے ہیں ایسے میں کورونا کیسز بڑھنے کی چانس سب سے زیادہ ہے آپ اس وشے پر اپنی کیارہ رکھتے ہیں ہم تک ساجہ کریں اس کے ساتھ ہی اگر اب تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ایسا انہ تمام خبروں کے لیے بنے رہیں نائنجا ٹاپ کے ساتھ دھنیواد